آپ ایک طویل عرصے سے موسیقی کے ساتھ وابستہ ہیں آپ کی عمر کیا تھی جب آپ نے پہلی مرتبہ کوئی ساز بجایا میں چھ سال کا تھا اور میرے والد مجھے ہارمونیم بجانا سکھا رہے تھے اور پھر میں نے مغربی ساز سیکھنا شروع کیے اس کے بعد ساؤتھ انڈین کرناٹرک اور پھر میں فلم میوزک میں بھی آ گیا اور جب میں کمپوزر بنا تو اس وقت میری عمر 18 یا 19 سال تھی ایک میوزک ڈائریکٹر کے طور پر روجہ آپ کی پہلی فلم تھی اور آپ نے اس فلم کے میوزک کے لیے بہت کم پیسے لیے تھے اور اب جبکہ انڈسٹری بہت ترقی کر چکی ہے تو میوزک ڈائریکٹرز کو بھی زیادہ پیسہ ملتا ہے میرا خیال ہے کہ آرٹسٹ کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ لوگ اس کے کام کو پسند کر رہے ہوں کچھ چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی آپ تو بھی ایسا کاملی کرتے ہیں جس سے زیادہ پیسے تو نہیں ملتے مگر لوگوں کی محبت ملتی ہے موسیقی موسیقی کمپیورر پر لکھ کر سازندوں کو ای میل کرتے ہیں تو کیا ایسے لوگ جو لکھا ہوا موسیق نہیں پڑھ سکتے وہ آپ کے ساتھ کام بھی نہیں کر سکتے نہیں ایسا نہیں ہے ہر فلم کی مختلف ریکارمنٹس ہوتی ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں تو میں جو کمپوزیشن بناتا ہوں اسے انٹرنیٹ پر بھیج دیتا ہوں اور اسے ریکارڈ کر کے واپس مجھے بھیج دیا جاتا ہے مگر عام طور پر میرے سٹوڈیو میں ساری ریکارڈنگز ہوتی ہیں جہاں ساتھ زندے احساس بجاتے ہیں آپ کو انڈیا اور پاکستان میں ڈیجٹل میوزک کا بانی جانا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ اچھا ہے یا برا لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب کو آگے جانا ہے اور وہ صحیح وقت تھا یہ کرنے کے لیے کیونکہ لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ سارا میوزک ایک جیسا بن رہا ہے میں اپنی ایک سیڈی بنا رہا تھا جس کی ریکارڈنگز صحیح نہیں کی گئے تھی اور یہی وجہ تھی کہ نوجوان مغربی موسیقی کی طرف جا رہے تھے اور اب وہی ہمارے میوزک کو سن رہے ہیں شاعری اور دھنوں کے علاوہ ہمیں پروڈکشن کوالٹی کو بھی اچھا رکھنا ہوگا یہ بتائیے کہ آپ کا فلاحی ادارہ کیسا کام کر رہا ہے میں نے اے آر ریمان فانڈیشن تعلیم پر کام کرنے کے لیے بنائی کیونکہ غربت کی وجہ تعلیم کرنا ہونا ہے اگر ایک شخص پڑا لکھا ہے تو اسے روزگار ملے گا اور وہ اپنے خاندان کی زندگی بہتر بنا سکے گا یہی وہ چیز ہے جس پر ہمیں کام کرنا ہوگا اس سال ہمارے اس مقصد کی شروعات ہوئی ہیں میرے گانے پری فار می برادر سے جتنی آمدنی اکٹھی ہوگی وہ تعلیم پر خرچ کی جائے گی آپ نے کس چیز سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا میں صوفیوں سے بہت متاثر تھا اور میرے پیر بھی صوفی تھے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا اور اب میں اسے بہت مطمئن ہوں ریمان پاکستان میں اپنے چاہنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے موسیقی میں ایک خاص بات ہے کہ وہ سرحدیں عبور کرتی ہے اور میں اسے دونوں ملکوں میں موجود خلش کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں اور میرا پیغام ہے کہ ہمیں سیاسی راستے کے علاوہ دوسرا راستہ بھی اپنانا چاہیے کیونکہ سیاسی راستہ کامیاب نہیں ہو رہا اگر آپ کو پرفارم کرنے کے لیے پاکستان بلائے جائے تو کیا کریں گے بہت سے لوگوں نے مجھے اس کے لیے کہا ہے مگر میرا خیال ہے کہ صحیح آفر آئے اور پھر وہ ایک بڑا شو ہو تو میں ضرور جاؤں گا ریمان جی ہمیں امید ہے کہ آپ کو پاکستان میں بہت محبت ملے گی اور آپ کا شو بہت پسند کیا جائے گا بگیمیودا ہے through آلیچم بگیرو ہمارے بگیر جائے четыری main